یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا جسیم ہے یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل آپ حلاتے بھی ہیں اور آپ لوگ نیچے بھی دیکھئے نیچے بوکس کے اندر کچھ بھی نہیں بوکس کھالی ہے نیچے دیکھئے اور بول یہ بات کیجئے اور کچھ پوچھنا چاہیں گے پوچھیں تو جب اکثر آتے ہیں لوگ تو آگر کیا کیا خواہش آت کرتے ہیں کن کن دعاوں کو آپ سے اکثر گیتے ہیں لوگ اصل میں جس انسان کی جیسی جو خواہش ہوتی ہے اس کے لئے بیسی دعا اللہ سے کر دیتی ہو تو اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا حوث شاریز بھٹی اس وقت میں موجود ہوں کراچی زو میں پچھلے سنتالیس سال سے کراچی زو میں ایک پورا سرار خاتون جن کا نام ہے ممتاز بیگم بڑی مشہور ہیں ان کی مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو شہرہ ہے وہ انسان جیسا ہے باقی جو حصہ ہے دڑھ ہے وہ لومنی جیسا ہے میری خواہش تھی جب میں کراچی یہ ہوں تو میں لازمی ان سے ملاقات کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یا ایسا ہے یا نہیں ہے اور یہاں پر آنے کی میری وجہ بھی یہی ہے کہ میں کنفرم کروں اور آپ باہر کے مناظر بھی دیکھ رہوں گے کہ یہاں پر رزونا کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان سے دعائیں کرواتے ہیں اور ہر انسان کی ہر گفتگو کا یہ جواب بھی دیتی ہیں پاکستان تو کیا ہے بیرون ممالک سے بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے دعائیں کرواتے ہیں آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لوگ ان کے حوالے سے اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بس ایک فیک ہے جو بھی ہے جو بھی معاملات ہے حقیقت آخر ہے کیا جانتے ہیں منتاز بیگم کی زبان اسلام علیکم ممتاز بیگم صاحبہ وعلیکم اسلام جناب کیا حال آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کسے ہیں اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں جی سب خیریت ہے حفظ کلاس ہم لاہور سے آئیں آپ سے ملاقات کے لیے ماشاءاللہ اور آپ کی ٹیم لاہور سے آئی کراچی گونے اور موف سے ملنے تو کیسا لگا ہمیں بڑی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کریں ایک عرصہ دراز سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور کراچی سوچا ہوا تھا جب بھی کراچی جائے تو ممتاز بیگم کا محل ہم لازمیں وزیٹ کریں گے ٹھیک ٹھیک چلے آج آپ کی خواہش اور دل کا ارمان پورا ہوا یہ بڑی 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 دل کی خواہشیں بھی پوری کرے آمین آمین سم آمین اور میرا نام میرا نام ممتاز بیگم میں آفریقہ سے آئی ہوں فروڈ کھاتی ہوں دودھ پیتی ہوں اور آپ لوگ میرے بارے میں کوئی بھی بات کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں بات کریں جواب ملے گا بالکل آپ نے باہر لکھا بھی ہویا ہے کہ بات کریں باتوں کا جواب بھی دیں کہ آپ سے باتیں بھی کریں گے تو کتنا حصہ ہو گیا آپ کو یہاں مجھے یہاں گارن چڑیا در کے اندر سے انتالیس سال ہو چکی ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آدھی سدی ہونے والی ہے کراچی شہر میں تو آپ کے بارے میں جس طرح آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ انسان کا باقی دھڑ گھومڑی کا تو اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے جیسے لوگ پوپلر ہو رہی ہیں لوگ میڈیا میں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے سن رہے ہیں تو خواہش دل میں پیدا ہوتی تو اس لیے جو لیڈ سنتے ہیں اور جنہوں نے سٹارڈنگ سے دیکھا ہے تو وہ مطمئن ہے اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ایسی اور اتنے ٹائم سے ہے اگزیکٹلی تو لوگوں کو اکثر لوگوں کو نہیں بھی یقین آتا تو کس طرح یقین کرواتے ہیں برہ آپ جن لوگوں کو یقین نہیں آتا وہ ان سے میں ایسی بات کرتے ہیں جیسے آپ سے کہا جو پوچھنے پوچھیں تو میری ڈیٹیل کے جو سوال کرتے ہیں میں ان کو اس میں گائیڈ کر کے جواب دیتے ہیں وہ مطمئن کرتی ہوں تو باقی حساب کا علومری کا یہ اس کو ہلاتے ہیں بلکل ہی دیکھیں یہ میری دم ہے یہ میرا پاؤں ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا جسی میں یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل ہلاتے بھی ہیں اور آپ لوگ نیچے بھی دیکھیں نیچے بوکس کے اندر کچھ بھی نہیں بوکس کھالی ہے نیچے دیکھیں اور بول یہ بات کیجئے اور کچھ پوچھنا چاہیں گے پوچھیں تو جب اکثر آتے ہیں لوگ دعا کے کیا کیا خواہش آت کرتے ہیں کن کن دعاوں کو آپ کسے اکثر کہتے ہیں لوگ اصل میں جس انسان کی جیسی جو خواہش ہوتی ہے اس کے لیے بیسی دعا اللہ سے کر دیتی ہو تو اللہ ہر کسی کی دعا قبول کرنے والا ہے بول ہے تو باقی کتنی رزانہ کتنا کتنے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس ما شاء اللہ یہاں پہ کم سے کم تقریباً ہزار پندرہ سو لوگ کو دن میں آتے ہیں ہم نے تو میانے جو observe کیا ہے تین گھنٹے سے میں یہاں پر ہوں اور سینکڑوں لوگ تو میرے سامنے آ چکے ہیں اصل میں آج ہے سنڈے چھٹی ہے تو جب سرکاری چھٹی ہوتی ہے عام تاتیل ہوتی تو پبلک زیادہ نکلتی کیونکہ ان کو چھٹی ملتی سکول بن کولیج بن آفیس بن ہر چیز بن تو اس لیے باہر نکلتی تو رشد زیادہ ہوتا ہے باقی نورمل ریگلر میں آجاتا ہے کہ لوگ ورکنگ بھی کرتے ہیں اور جو ریل ہوتے پیئر ہوتے تو وہ آجاتے گھومنے کے لیے کہ ہم لوگ بیزی نہیں ہیں ریلیکس ہیں تو ہم لوگ گھوم پھل لیں بالکل تو تیار شیئر پہ خود ہی ہوتے ہیں نہیں آنٹی رکھیوی گورنمنٹ کی طرف سے نوکرانی وہ آتی مجھے کھلاتی پھلاتی نلاتی دولاتی اور تیار کرتی ہیں اچھا یعنی کہ اور خوراک روزانہ کی تازیر خوراک کھتے ہیں بلکل بلکل صحیح ہے اور فیملی بغیرہ بھی آپ کی ہیں میری فیملی بھی وہ سب افریقہ میں رہتے ہیں میں اکیلی یہاں پہ رہتی ہوں اچھا یعنی کہ آپ کی مکمل فیملی افریقہ میری حائش لیکن وہ آپ لوگوں کی چھوڑتی ہیں ان لوگوں کی ڈیٹیل میں آیا تو ان لوگوں نے پہلے انکوائری کی معلومات کی پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے افریقہ سے لے کے یہاں پہ اور جب سے لائیں مجھے یہاں پہ رہتی ہوں بلکل تو ہم بچے بچے بھی آرہے ہیں ہاں خوشی سے پیسے بھی رکھ دیتے ہیں خوشی سے بلکل تو کیسا لگتا ہے لوگوں کو بچے مجھے غصت لگتا ہے جب لوگ خوش ہو کر جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی میں یہ کہتی ہوں آپ لوگ خوش تو میں خوش ہوں لیکن جب آپ لوگ خوش نہیں تو میری خوش ہی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہی پر رہتے ہیں اپنا وقت یہی پر گزارتے ہیں سارا دیل ساری رات ساری شم یہی پر رہتی ہی ہوں تو کھانا وغیرہ شوق سے باز ہوتے باز نہیں ہوتے بلکل اس لیے میرے دل میں کوئی شوق نہیں ہوتا آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں آپ تو کروڑوں لوگوں کا شہر ہے بلکل بلکل یہ کتنی بڑی عبادی یہ آپ پر رہائش پذیر ہے ہر کسی سے ملتی ہوں اور ہر کسی کو گائیڈ کرتی ہوں بلکل آپ تو بڑے اچھے طریقے سے لوگ کو بخاطب بھی کرتے ہیں میں دیکھا ہے ہم بھی آئے ہمارا حال چار پوچھے آپ نے اور خرید دیافت کی آپ نے آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو آخر میں پیغام یہی دوئینا چاہوں گی کہ سب لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جب بھی کسی کے لیے بھی دعا کریں اس کی دعا کے بعد یہ لازمی کہیں کہ اللہ سب کے لیے بہتر کرے کیونکہ اللہ سب کے لیے بہتر کرنے والا ہے بے شک بے شن بہتر کرنے والا ہے انسان گھر کوئی اچھا ہو جائے سوچ اچھی رکھ لے تو سب اچھا ہے اور نہ سوچے نہ رکھے تو کچھ بھی نہیں اسی لیے کہتے ہیں سوچو تو بہت کچھ ہے نہ سوچو تو کچھ بھی نہیں بہت شکریہ آپ میں سب کے لیے محبت ہوتی اور میں سب کو یہی کہتے ہوں I love you on the امتاز بیگم صاحبہ کی جانب سے سب کو کیا ہے I love you all the people all the people جی تو ناظرین آپ نے امتاز بیگم کی گفتگو سنی اور ان کے بارے میں جانا اور بلکل میں بھی جب آیا اور میں نے وہ چیز دیکھی جو میں دیکھتا رہا یوٹیوب پر اور لوگوں سے سنا بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ ان کا جو بچھلا حصہ ہے بلکل لمڑی کی طرح ہیں اور جو چہرہ انسان کی طرح ہیں کھاتی بھی انسانوں کی طرح ہیں پیتی بھی انسانوں کی طرح ہیں خوراک ان کی ویسے ہی ہے پچھلے 47 سال سے کراچی میں موجود ہیں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں دیکھتے میرا پاکستان اللہ حافظ